آج جو یہ بات کرتا ہے کہ اور میں نے تو اور میرا قرآن آپ کا قرآن کہتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر قرآن کہتا ہے کہ ان کی سیرت ان کی زندگی آپ کے لئے ایک بہترین نمونہ ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے تعلیمات سے آپ کو آزاد کروں گا جو عوض کے وقت یہ خاتم النبیین نہیں کہہ سکتا تھا اور جو اوپر سے چہرے سے مسکرا رہا تھا اس کی مسکراہت کیا بتا رہی تھی آپ یہ دیکھیں کہ یہ کہتا ہے کہ جس نے میری بات کو انڈوس نہ کیا حمایت نہ کی میرے پیغام کو آگے نہ پہنچایا اس نے شرک کیا جبکہ اللہ کی صفات میں کسی اللہ کے بنائے ہوئے بندے کو شامل کرنا ہی ایک شرک ہے اور حقائق یہ ہیں کہ ہر نبی ہر پیغمبر جب آیا تو اس نے پہلی دعوت شرک کو رد کرنے کی دی اور یہ اور اس کے وزیر یہ کہتے ہیں کہ قبر میں پوچھا جائے گا سوال ہوگا کہ آپ نے عمران خان کی حمایت کی یا نہیں تو پھر اسلام کی بنیادی چیزوں پر جو وار کیا جا رہا ہے یہ قادیانیت کو پروان چڑھایا جا رہا ہے اور کیا عمران خان غیر ملکی میڈیا کو اقتدار میں آنے سے پہلے یہ کہتا نہیں تھا کہ میں اقتدار میں آیا تو قادیانیوں کو مذہبی ازادی ہوگی ہر ادارہ وہ سوچے اور اپنا رول ادا کرے یہ فتنہ اگر چل نکلا تو پاکستان میں ایسی خور ریزی ہوگی ایمان رکھنے والے اور ایمان کمزور ایمان کے ان کے درمیان جو یہ چاہتا ہے اور اگر قانون کے مطابق اس کو لگام نہ دی گئی تو شدید عوامی رد عمل آ سکتا ہے کسی کے دباؤ میں آئین قانون سے معورہ عمل قبول نہیں ہوگا چاہے آج ہاتھ گریبان سے پون کو کیوں نہ چھو رہا ہو سب کو معلوم ہے کہ کسی کا غلام اب کس کی غلامی کرنے کے لیے کہاں کہاں مارے مارے پھر رہا ہے اور یہ بھی سب کے علم میں ہے کہ نوکری کے لیے پہلے تو اس کا سارے کا سارا انصار پاکستان کی سیلیکشن کمیٹی پہ تھا اور اب مایوس ہو کر یا زیادہ انصار امریکی سیلیکشن کمیٹی پر یہ کر رہا ہے یہ بھی سب کے علم میں ہے کہ بھئی اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ پاپولر ہے تو اگر پاکستانی قوم کی تکلیف وں پاکستانی قوم کی جو محرومیاں ہیں اگر ان کا تذغرہ جن الفاظ میں ان چار ماہ میں یہ کر رہا ہے اور جس طرح اداروں کو للکار رہا ہے یہ عوام کی نوز پہ جس طرح ہاتھ رکھ گفتگو کر رہا ہے اور میڈیا جس طرح کور کر رہا ہے اور جس طرح ادارے اس کا بھائی جان محمود اچکزئی پھر آپ بھائی جان منظور پشتین کو بھی یہ موقع فراہم کر کے دیکھ لیں یہ تو چار ماہ کے بعد آپ کو اتنے بڑے اعتماع یا مقبولیت کی باتیں ہو رہی ہیں جو چار ماہ پہلے نہیں تھی تو وہ دو ماہ میں آپ کو یہی مقبولیت کا پیمانہ آپ بغابت کروانے کے لیے نت نئے سوشے چھوڑنا اور خاص طور پر ان چار ماہ کے اندر اور اس کا نوٹس نہ لیا جانا کیا ہم اسی طرح سوچتے اور سوتے رہیں گے جو کچھ یہ کرتا آ رہا ہے اداروں کے ساتھ اس پہ کمیشن بنے اور کمیشن اپنا فیصلہ دے اور پبلک کرے تاکہ لوگوں کو پتا چل سکے کہ حب الوطنی کس چیز کا نام ہے اور بغاوت فتنہ فسادی کس کو کہتے ہیں تو میری ڈیمانڈ ہے کہ شریعت کوٹ کو از خود نوٹس لینا چاہیے جو دین کے حوالے سے یہ گفتگو کر رہا ہے ورنہ فساد پھیلے گا اسلامی نظریاتی کونسل کو متحرک ہونا پڑے گا اس کو نوٹس اس کو کر کے بلانا چاہیے تاکہ مجھے سب سے پہلے میرا دین مسلمانوں کا ایمان ہمارا مذہب ہم کسی طور پر اس پہ کمپرومائز نہیں کر سکتے ہم کسی طور پر بھی یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ خود کو کوئی کلمہ گو بھی کہے اور اسلامی اساس تشخص پر حملہ بھی کرے یہ برداشت نہیں کر سکتے اور اسی طرح ہم یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ جہاں آپ اسلامی نظریاتی کونسل اس کا نوٹس لے جید علماء اکرام تمام قطب فکر کے مفتی آزم اور پارلیمانی کمیشن فل فور بنے اور اس سے پوچھے کہ اب سیوی لے کر کن غیر ملکی آقاوں کے پیچھے گھوم رہے ہو کس کس سے ازادی اور کس کی غلامی کر رہے ہو اور کیا پاکستان کے ادارے تمہیں کب تک لادلہ رکھیں گے کب کوئی این آر او آپ کو دے گا یہ قوم دیکھ رہی ہے اور قوم فیصلہ کر چکی ہے کہ تم تو کہتے ہو نا نواز شریف آئے تم اگر ان حرکتوں سے باز نہ آئے تو پھر کسی نے نوٹس بھی نہ لیا تو تم باہر نکل کے دیکھنا نواز شریف آرہا ہے اور پاکستانی قوم جس طرح اس کے استقبال کے لیے جائے گی تمہیں چھپنے کی کہیں جگہ نہیں ملے گی